پیارے بچوں آج ہم آپ کی درسی کتاب جان پیچان کے سبق پانچ کا مطالعہ کریں گے جس میں حروف تحجی کے آگے آنے والے حروف کے بارے میں آپ کو جانکری دی جائے گی اس سے قبل پچھلے سبق میں ہم نے جیم چے ہی خے دال جیم چے ہی خے کے بارے میں آپ کو جانکریہ دی تھی آئیے ہم شروع کرتے ہیں آپ دیکھئے گا کہ دال ڈال ڈال اور واو یہ ایک جیسی شکل کے حروف آپ کے سامنے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں آپ کو اسکرین پر کچھ تصاویر نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ان حروف کے بارے میں بتا دوں آئیے دیکھئے یہ ہے دال یہ ڈال یہ ڈال یہ ڈال اور یہ واو ہم نے دیکھا کہ دال ڈال ڈال اور واو ان کی شکلیں ایک جیسی ہیں اور نیچے سے بلکل ایک سمان ایک برابر ایک جیسی نظر آ رہی ہیں آئیے دیکھئے گا کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ دال ڈال ڈال کے آوازیں کیسی ہوتی ہیں اور اس کے ہم کس طرح سے اس کا تلفز کر سکتے ہیں ڈال یہ دیکھئے میں آپ کو بتاؤں ڈال جسے آپ ہندی میں دے کے تلفز کے ساتھ بولتے ہیں اور اب آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں تصویر آپ کو شکرین پر نظر آ رہی ہے کہ ڈال سے ہم اس کے بارے میں اس کو پختہ کیسے کریں کہ ہم کیا بولتے ہیں اسے ڈال سے بننے والے کون کون سی تصاویر ہیں ڈال سے بننے والے کون کون سے حروف ہیں ڈال سے سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک تصویر ہے جو انسانی آزا کی ہے جسے آپ ڈانت کہتے ہیں آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا ڈانت کی تصویر آپ کے سامنے ہے تو ڈال سے ڈانت آپ دیکھئے گا ڈال سے ڈانت اور ایک نیچے اور تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے جو بھی آپ کو دکھ رہا ہے یہ مکانوں میں دروازہ ہوتا ہے اسی سے ڈال سے اس کو ہم دروازہ کہتے ہیں ڈال سے ڈروازہ تو آپ نے دیکھا کہ ڈال سے ڈانت اور ڈال سے ڈروازہ اور بھی آپ دوسرے حروف ملا کر کے ڈال کے ساتھ دوسرے لفظ بنا سکتے ہیں آگے چلتے ہیں اب ڈال کو دیکھتے ہیں ہم دیکھئے ہم نے دیکھا ڈال سے پہلے ایک حرف آتا ہے ڈال یہ اس کی شکل جو ہے ڈال کے جیسے ہوتی ہے ڈال کی طرح ہی سے ہوتی ہے لیکن جس طرح سے ہم نے ایک حروف پڑھا تھا اور حرف کے بارے میں جانکاری حاصل کی تھی کہ وہ ٹے ہوتا ہے اس پر ایک چھوٹی سی توئے بنی ہوئی ہوتی ہے اس میں بھی ڈال کے اوپر ایک چھوٹی سی توئے بنائی جاتی ہے تو اس کا تلفز ڈال کے معنیوں میں کیا جاتا ہے ڈال کی طرح سے کیا جاتا ہے دیکھئے کیسے ڈال اب اس میں آپ کو دو تصویریں نظر آ رہی ہیں بلکل آپ اندازہ لگائیے آپ دیکھئے پہچاننے کی کوشش کیجئے کہ کون سی تصویر ہیں ڈال سے ڈالی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کوئی کتاب میں پڑھا ہوگا کوئی معلومات کی ہوگی کسی بزرگ کے پاس بیٹھ کر کے آپ نے دیکھا ہو کہ پرانے زمانے میں ڈالی ہوا کرتی تھی یہ ایک سواری ہوتی ہے جس میں اکثر کر کے ہمارے زمانے میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ڈال سے ڈالی ہوتا ہے ڈالی وہ ہوتی ہے جس میں شادی کے وقت دلہن بیٹھ کر کے جاتی ہے اور پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو کوئی بہت زیادہ پیسے والا ہوتا تھا اس کے پاس ڈالی ہوا کرتی تھی اس کو کہار اٹھاتے ہیں اس کو لے کر کے جاتے ہیں آگے آپ نیچے تصویر دیکھ رہے ہیں ایک ڈمرو ہے جو ڈال سے ڈمرو بولتے ہیں یہ مداری جب کوئی کھیل دکھاتا ہے تو اس وقت یہ ڈمرو اس وقت بجاتا ہے اور اس سے لوگوں کو جمع کرنے کا کام لیا جاتا تھا آگے چلتے ہیں ہم آپ دیکھئے اب آپ کو زال کے بارے میں پڑھنا ہے زال وہی شکل صرف اس پہ ایک نقطہ لگا ہوا ہے دیکھئے غور سے زال اس کا تلفز ہم کریں گے زال زال سے آپ کو بہت سے چیزیں نظر آئیں گی بہت سے چیزیں آپ دیکھیں گے کہاں زال بولا جا رہا ہے اب آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے اس میں بہت سے ذرات پکھرے ہوئے ہیں ذرات بلکل کن جسے آپ ہندی میں کہہ سکتے ہیں بہت بارک بارک زرے تو زال سے زرے زال سے زرے اور نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ بوریاں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں کچھ سامان رکھا ہوا ہے اب بوریوں میں سامان بھر کے رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں زخیرہ کرنا تو زال سے زخیرہ زخیرہ کا مطلب کسی چیز کو جمع کر دینا اور اس کے بعد اس کو کام میں لینا بعد میں تو زخیرہ کلاتا ہے آگے بڑھتے ہم آگے چلیے اب ایک اور ڈال ڈال زال کے بعد ایک اور شکل جو برابر جیسی اس کے جیسی ہی شکل ہے وہ واو کی ہوتی ہے اور واو جو ہے الگ الگ جگہ پر الگ الگ تلفز کے ساتھ بولا جاتا ہے ویسے واو سے آپ کو نظر آ رہا ہے ایک شخص کی تصویر ہے آپ کے سامنے جس نے کالا کوٹ پہن رکھا ہے اور آپ کو پتا ہے کالا کوٹ کون پہنتا ہے آپ کو گھر سے آپ نے معاشرے میں اپنے سماج میں ہم نے دیکھا ہوگا کہ کالا کوٹ کیوں مشہور ہے کالا کوٹ بالکل آپ نے صحیح اندازہ لگا لیا کہ کالا کوٹ وکیل پہنتا ہے تو یہ واو سے وکیل واو سے وکیل آپ نے دیکھا کہ واو سے وکیل ہے اس نے کالا کوٹ پہننا کھا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی فائل ہے اور وہ اپنے جو مقدمات وغیرہ پیش آتے ہیں ان کے پیروی وغیرہ کرتا ہے تو وہ واو سے وکیل اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ایک گاڑی ہے ایک گاڑی کی تصویر ہے جی واو سے وین واو سے وین تو آپ نے اندازہ لگایا آپ نے دیکھا واو سے وکیل اور واو سے وین ہمیں ایک مرتبہ پھر واپس پیچھے لڑتے ہیں اور ان کو دوبارہ سے ان حرف کو آپ واپس جانتے ہیں واپس بولتے ہیں ڈال سے دانت اور ڈال سے دروازہ ڈال سے دانت ڈال سے دروازہ میرے ساتھ بولیے گا ڈال سے دات ڈال سے دروازہ آگے چلتے ہیں ڈال سے ڈولی اور ڈال سے ڈمرو اور ہم چلتے ہیں ڈال سے زرے اور ڈال سے زخیرہ اور واو سے وکیل واو سے وین آپ نے بلکل صحیح طریقے سے تلفز کر لیا ہوگا میرے ساتھ ساتھ بول کر کے اب ہم کچھ مشک کرنے کی طرف چلتے ہیں آئیے دیکھئے ہم کچھ حروف آپ کے سامنے سکرین پر آئے ہیں ان کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے کس طرح سے ان کا تلفز کیا جائے گا اس کے بارے میں پڑھتے ہیں آپ دیکھئے گا کچھ حرف میں نے بنائے ہیں کچھ سکرین پر ہے ڈال علیف اور نون نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ڈال علیف نون تو ڈال علیف دا اور نون آپ نے پڑھا ہے پہلے دان اور اس کے بعد ڈال علیف دا اور نون علیف نا دانا اب آگے چلتے ہیں ڈال علیف دا اور ڈال علیف دا تو یہ ہو گیا دا دا ڈال کے ساتھ علیف کو ملایا تو ڈا کی آواز آ رہی ہے آ کی آواز آ رہی ہے ڈا اور پھر دا ڈا دا اور یہ آ گیا ڈال علیف دا یہ ہی ڈال علیف دا آ گیا اور ڈال یہ دی ڈا دی کیا ہوا یہ ڈا دی کیا ہو گیا دا دی اب آگے والا حرف دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں اکثر کر کے میرے ویڈیو میں دیکھیں گے آپ علیہ مد کی آواز آ کی آواز آتی ہے لمبی آواز ہوتی ہے اسے طویل طریقے سے بولا جاتا ہے علیہ مد آ اور دال علیف دا آدہ اور پھر بے آداب تو اب یہ لفظ بنا آداب ہم اکثر کر کے کرتے ہیں آداب تو یہ آداب یعنی ہم کسی کو آداب کے ساتھ بولتے ہیں نمستے جیسے کرتے ہیں ہندی میں اسی طرح سے اردو میں آداب کہا جاتا ہے آئیے آگے چلتے ہیں ڈال سے بننے والے حروف کی طرف چلتے ہیں ایک حروف بنایا ہے ڈال علیف دا اور ٹے آپ نے دیکھا کہ دونوں پہ توے بنی ہوئی ہے اور اس کے بیچ میں ایک علیف ہے ڈال علیف دا اور ٹے ڈاٹ 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 آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شیشی ہوتی ہے اس پہ ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے ڈاٹ اور ایک ڈاٹ ہوتا ہے یہ جیسے ہم پوائنٹ لگا دیتے ہیں اس کو بھی ڈاٹ تو وہ دونوں ڈاٹ اسی طرح سے لکھے جائیں گے اب آگے چلتے ہیں ہم ایک حرف ڈال سے بنا رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے ڈال جس پہ ایک نقطہ ہوتا ہے وہ ڈال اور پھر علیف ڈال علیف زا اور ٹے ڈاٹ ڈاٹ کا مطلب کسی بھی چیز کی ذات جسے آپ جاتی بولتے ہیں وہ ذات کہلاتا ہے ذات کیا بولتے ہیں ذات 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 بالکل آپ نے اچھا سا بہچان لیا اور زال سے زرہ بھی بتایا تھا زال سے زخیرہ بھی بتایا تھا اور یہ زال سے ذات بھی ہو سکتا ہے آگے چلتے ہیں اب ڈال سے ہی پھر کچھ بننا والے حروف ہم دیکھیں گے حروف کے ساتھ ملا کر کے کچھ لفظ بن رہے ہیں ڈال علیف دا اور دے ڈال علیف دا اور دال ڈال علیف دا اور دال اس کی آواز ہم میں نے ابھی جیسا میں نے کہا کہ دے کی آواز آتی ہے تو داد داد ایک تو داد ہوتا ہے جس سے خارش ہوتی ہے کھجلی ہوتی ہے اور ایک داد ہوتا ہے داد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تعریف کرنا کہ بھائی اس نے میری بات کی بہت داد دی میری بات کو بہت مانا اور اس نے میری بات کی بہت داد دی تو یہ داد ملک کسی کی تعریف کرنا اور ایک داد ہوتا ہے جس سے خجلی ہو جاتی ہے وہ بیماری کی شکل ہوتی ہے اور یہ ہے آپ کے سامنے یہ ہر کسی کے ساتھ جڑا ہوا حرف ہے یہ علیف یا اور ڈال یاد 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 جسے آپ انگریزی میں میموری کے نام سے بھی جانتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کچھ اور حرف کی مشک کرتے ہیں پڑھنے کے لیے اب آپ کے سامنے دیکھئے گا اسکرین کر پر آپ کو کچھ واو کے ساتھ بننے والے حروف نظر آ رہے ہیں اب آئیے ہم دیکھتے ہیں ان کو بہت دھیان سے دیکھنا ہے آپ کو اور بہت سلیق کے ساتھ اس کو سمجھنا ہے علیف اور واو اور اس پہ کھڑا او بنا ہوا ہے اس کی آواز جو ہے یہ بہت دیر تک آواز بولی جائے گی علیف واو پیش او الٹا پیش بنا ہوا ہے یہ آگے کی جو آپ سبق ہوگا اس میں آپ کو بتایا جائے گا یہ او اور نون اون اون بڑے او کی آواز جو آپ سمجھتے ہیں ہندی میں یہ او کی آواز آ رہی ہے اون 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 جس پہ بھی یہ الٹا پیش نظر آئے گا تو اس کی آواز دیر تک بولی جائے گی اور کھیچ کر بولی جائے گی یہ اون ہو گیا علیف واو پیش او اور دال علیف دا او دا او دا او دا یہ اون ہوا اور یہ او دا ہو گیا اب ایک ہم چلتے ہیں آگے کی طرف یہ پے اور پھر واو پے او کی آواز دینے والا پیش لگاوا ہے تو پو اور نون علیف نا پو نا یہ تو ہوا اون یہ او دا اور یہ پو نا ایسے ہی چے لکھا ہوا ہے واو ہے اس پہ الٹا پیش بنا ہوا ہے اور نون علیف لکھا ہوا ہے تو یہ ہو گیا چے واو پیش چو چو اور نون علیف نا چو نا چو نا یہ ہو گیا چونا اور ایسے ہی آپ دیکھئے گا جیم واو اور پیش تو جو اور تیلیف تا جو تا تو ہم ایک مرتبہ پھر اس کو دور آتے ہیں اون اودا پونا چونا اور جو تا اب آگے بھی دیکھئے نیچے چلتے ہیں پھر اس کے آگے واری ستر جو نظر آ رہی ہے لائن نظر آ رہی ہے ہم اس کے اندر پڑھتے ہیں خی اور واو اور اس پہ پیش وہ ہو گیا خو اور بے خوب یہ دیکھئے بڑے او کی آواز جو دیر تک بولی جاتی ہے وہ اس میں تلفز ہو رہی ہے اس میں پروناونسیشن او کا آ رہا ہے دیر تک آواز بولی جا رہی ہے خوب اور یہ خی واو پیش اور نون خون خی واو پیش خو اور نون خون خون یہ خوب یہ خون اور یہ جون جیم نظر آ رہا ہے واو نظر آ رہا ہے اس پہ کھڑا پیش ہے اور اس کے اس کے آگے نون ہے تو خون کے بعد ہم نے پڑھا جون آئیے اب یہ دیکھئے بو بے واو اور اس پہ الٹا پیش بو 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 کا مطلب ہوتا ہے مہک اب اس کے آگے خوش لگا دیجئے تو خوش بو ہو جائے گا اور بد لگا دیں گے تو بد بو ہو جائے گا مطلب درگند اور سگند تو بو بو ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں خوب خون جون اور بو اب آئیے دیکھئے ہم اب اس کے اندر آگے والی لائن جو نظر آ رہی ہے میں اس میں علیف لکھا ہوا ہے واو لکھا ہوا ہے اور ٹے لکھا ہوا ہے اس میں کوئی علامت زیر زبر پیش کی نظر نہیں آ رہی تو اسے ہم اوٹ علیف واو اور ٹے اس میں ہم او کی آواز نکال رہے ہیں اوٹ اوٹ اور یہ چے واو چو اور ٹے چوٹ اب اس میں دیکھئے دال کے ساتھ واو بنا ہوا ہے دال واو دو دال واو دو دو کا مطلب ٹو اور ایک دو کا مطلب مجھے کوئی چیز دو واپس مجھے دے دو یا دو ہے نا اور جے واو جو تو ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں ہم اوٹ چوٹ دو اور جو ایسے ہی اب واپس ہم نیچے چل رہے ہیں وہاں پر تو ہم نے اوپر دیکھا تاولٹا پیش لگا ہوا تھا تو دیر تک آواز نکل رہی تھی او کی اب یہاں پہ علیف واو او نہیں ہے یہاں یہاں پر او ہے او تو یہ اونا ہم کہتے ہیں نا او نے پونے دام میں بیج دیا تو وہی اونا اور یہ پیواؤ نون علیف پونا اور یہ دونا دونا جانتے ہیں آپ جس میں کوئی مٹھائی کا دونا یا کسی چیز کو ملتی ہے ہمیں کھانے وغیرہ کھانے جاتے ہیں اکثر کر کے دیہات میں دونا زیادہ کام میں آتا ہے تو دونا اور یہ ہے پودا پے واو پو دال علیف دا پودا اونا پونا دونا پودا اور یہ نو نون واو نو نو تو نو کا مطلب نائن بھی ہوتا ہے نو کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے ہم الگ الگ تلفز دیکھتے ہیں لیکن یہاں پہ نو اب یہ نو کو ہم اردو میں نو کا مطلب نئی ہوتا ہے نئی کوئی چیز نیو جسے آپ بولتے ہیں نئی نو آگے ہم نے دیکھا آج یہ کچھ حرف بنائے ہم نے جو آپ نے بڑی غورست دیکھے اور سمجھے اب ہم اور تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ حرف کے بارے میں جانتے ہیں آئیے اب دیکھئے آگے آپ کو کچھ نئے حرف اور دکھائی دے رہے ہیں واو نظر آ رہا ہے علیف نظر آ رہا ہے دیل نظر آ رہی ہے یہ نظر آ رہا ہے اب اس میں دیکھئے گا کہ اس کے اندر واو ہمارے سامنے پہلے نظر آ رہا ہے تو واو علیف واو اور دال یہ دی وا دی کیا ہوا وا دی کیا سمجھے آپ وا دی ہاں اور یہ دال یہ دے اب بیچ میں یہ آ رہی ہے تو اس کا تلافظ اے ہوتا ہے میں نے بتایا تھا دال یہ دے واو یہ وی دے وی آپ دیوی جانتے ہیں بہت سے دیوی آئے ہیں ہمارے ملک میں دیوی اور کسی بھی بڑی یا کسی بھی لیڈی کو ہم کسی بھی عورت کو دیوی کے نام سے ہی منصوب کرتے ہیں اب یہاں آئیے یہ تو دیوی ہو گیا اور یہاں پہ دال یہ واو دیو اور دے علیف تا دیو تا دیو تا دیو تا یہ دیوی اور یہ دیو تا اور یہ دال یہ واو دیو دیو تو ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں وادی دیوی دیو تا اور دیو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کے آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم کچھ جملے بنا رہے ہیں جملے سے مطلب آپ سمجھ گئے کوئی سینٹینس یا واقعے آئیے آپ دیکھیں ہم بازار میں چلے گئے وہاں پر جا کر کہ ہمیں ان خرید نہیں ہے تو اب ان سے بات کر رہے ہیں تو مطلب 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 جان دادا جان مطلب دادا کو ہم عدب سے نام لے رہے ہیں اور ان کا ان سے مخاطب ہے ان کو سمبودت کر رہے ہیں کہ دادا جان مجھے پانی پیالی پا ہے نون یہ نہیں ہے پانی دادا جان پانی اور دال یہ نون علیف دینا دادا جان پانی دینا کیا دینا پانی دینا مطلب اسے پیاس لگ رہی ہے اور وہ ہی جان نانی جان ہم جب بھی کسی بڑے کو مخاطب کرتے ہیں بڑے سے بات کرتے ہیں تو بڑے عدب سے بات کرتے ہیں عدب کے ساتھ بات کرتے ہیں تو نانی جان اور کیا دینا دو ابھی ہم نے پچھلے جو اس سے پہلے جو ستر تھی ہم نے اس میں دو پڑھاتا دالوا دو اور نانی جان دو نان دینا ایک مرتبہ ایک بار پھر میں آپ کو اس کو repeat کر رہا ہوں اس کو دھرا رہا ہوں اودا اودا اون دینا اودا اودا اون دینا اور دادا جان پانی دینا یہ تو اودا اون دینا ہو گیا اور یہ دادا جان پانی دینا اور یہ نانی جان دو نان دینا تو اچھی طرح سے آپ نے سمجھ لیا کہ چھوٹے چھوٹے سینٹنس بلا کر کے بناتے جائیں گے اور پھر ہم اس طرح سے کتاب پڑھنا سیکھتے جائیں گے آگے چلتے ہیں اب ہم ان حروف جو ہم نے آج سمجھے ہیں ان کی شکل کیسی ہے ان کو کیسے بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں ہمیں مش کرنی ہے یہ ہم مش کی سوالات کرنے جا رہے ہیں آپ گھر سے دیکھئے اپنی نوٹ بک نکال اور نوٹ بک پہ جس طرح سے میں لکھ رہا ہوں اسی طرح سے آپ دیکھتے ہوئے سکرین پر اپنے سیٹ پر اپنے لیپ ٹوپ پر اپنے موبائل پر جس طرح سے بھی آپ تک یہ بات پہنچ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اور لکھنے کی مش کرتے چلے جائیے تب سے پہلا حرف ہمارے سامنے ہے دال کیا ہے کیا بولے آپ دال میں پھر ایک برطا بولتا ہوں دال تو دال دال ہم نے بنا لیا دال اب اس کے بعد دوسرا حرف اس کا آج کے سبق کا رائے دال پہلے ہم دال بنا لیں جیسے بنایا اس کے اوپر چھوٹی توے بنا دیں گی دال 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 پھر دال یہ تھوڑا سا گھماؤ لیے ہوگی یہ دال کے لائے تو دال اور ڈال ہم نے بنا لیا اب آگے والے حروب بنانے آئیے پھر چلتے ہیں اب آگئی ہمارے سامنے زال کیا آیا زال زال پر اوپر کی طرف ایک نقطہ ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے اس کی تلفز زال کیا جاتا ہے زال 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 اب ہم آخری حرف جوات کی سبق میں ہم نے سیکھا ہے اس کو دیکھ رہے واؤ 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 تو ہم نے آج ابھی جو سیکھا ڈال ڈال زال اور واؤ اب کچھ اور مشکم کر رہے اب ان لفظوں کو ہم لکھیں گے جو ہم نے ابھی بنانا سیکھے اور ہم نے ان کو پڑھا آئیے چے واؤ دیکھ لیے اپ اچھے واؤ اور یہ تین نکھتے لگائے اور یہ ہم نے ٹے بنا دی چوٹ پھر دیکھئے آپ پھر بناتے ہیں چوٹ چوٹ آپ جانتے ہیں چوٹ کیا ہوتی ہے کسی چیز چوٹ لگ جانا زخم ہو جانا چوٹ 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 یہ ہم نے بنانا سیکھ لیا چوٹ اب دوسرا حرف ہمارے سامنے آیا ہے اس کو ملا کر واؤ کے ساتھ بنایا ہے انہوں نے لفظ وادی کیا بنایا ہے وادی تو واؤ الگ ہے الیف الگ ہے دال الگ ہے اور یہ الگ الگ چار حرف کے ساتھ ملا کر اس وادی بنایا وادی آپ سمجھ گئے ہوں جسے آپ گھاٹی بھی بولتے ویلی بھی بولتے دی وادی آپ کو برابر مش کرنی پڑے گی اور آپ بہت اچھے سیکھتے چلے جائیں گے اب آگے اولا حرف ہمارے سامنے آ رہا ہے پے واؤ دال الیف پے کے اوپر زبر لگا ہوا ہے دیکھئے اب اس کی آواد آئے گی پے واؤ پو دال الیف دا پو دا پو دا پو دا پو دا ہم نے پودا بنا لیا چوٹ وادی پودا یہ ہم نے مش کی اور کچھ حرف دیکھتے ہیں کچھ اور حرف کی ساتھ ملنے والے لفظ بنا رہے ہیں اب آپ نے پڑھا تھا دیوتا تو دیوتا لکھنے کی مشک ہمیں کرنی ہے آئیے دیو تا دیو تا دیو تا ہو سکتا ہے آپ سے پہلے حرف بنانے میں آپ کو تکلیف ہو لیکن مشک کے بعد دیرے دیرے یہ آسان ہوتا چلا جائے گا آئیے دال بنائی پھر یہ پھر واو اور پھر تیالیف تا دیوتا دیوتا اور یہ آگے حرف آ رہا ہے خیوا خو اور بے خوب 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 دیکھتے جائیے مشک کرتے جائیے بہت اچھے سے سیکھ رہے ہیں آپ لوگ خوب دیوتا خوب دیوتا اور خوب چلیے ہم اور ایک قدب آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ سوالات کرتے ہیں آئیے دیکھئے ایک سوال آپ کے سامنے آ گیا میں نے اسکرین پر کچھ تصاویر لگائی ہیں اور ان میں کچھ حرف لکھے ہیں لیکن ان میں نکھتے لگانا بھول گیا اب یہ آپ کو بتانا ہے آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے تصویر اور اس میں کیسے نکھتے لگیں گے تو اب ہمیں اس کی مشکنی ہے سب سے پہلی تصویر آپ کے سامنے ہے جو انسان پہنتا ہے پیروں میں آپ نے اندازہ صحیح لگایا ہے یہ ہے جوت اور دوسری تصویر دیکھئے گا ایک چھوٹے سے پیڑگ جس کو ہم پودہ دیکھئے گاڑی ہے اور یہ دیہات میں اور شہر میں آج سب جگہ چلتی ہے آپ نے صحیح پہچان لیا جیپ ہے اور نیچے آپ نے دیکھا کہ ایک گچھا سا ہے جس میں چابیا لگی ہوئی ہیں تو ایک چابی کے بارے میں بتا رہا ہے تو یہ چابی ہے وہ جوتے ہیں اور پودے ہیں اب اس کو ہم کیسے لکھیں گے یہ آپ کے ذہن کے اوپر ہے کہ آپ نے کتنا سیکھا پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں نقطے لگا کر آپ کو سمجھا رہا ہوں گھور سے دیکھئے جوتے جوتہ کائی کی آواز آ رہی ہے جیم کی آ رہ رہ ہے جیم واؤ جو اور تے یہ جو تے یہ ہم نے دو نقطے اس پہ لگا دیئے جیم کے نیچے ایک نقطہ لگتا ہے اور تے کے اوپر دو نقطے لگتے ہیں تو یہ علامت ہے اس کی تے کو پہچاننے کی اور جیم کو پہچاننے کی جو تے اب آگے چلتے پے واؤ دال یہ اب ہم اسے اس میں کس پہ نیچے نقطہ لگے گا پے پے کے نیچے ہمیں تین نقطے لگانے ہیں یہ تین لگتے لگا دیئے ہم نے غور سے دیکھ لیجئے گا پودے جوتے اور پودے اب ہمیں نیچے تیسری تصویر کی طرف جانا ہے دیکھئے غور سے جیب ہے تو جیب جیم کی آواز آ رہی ہے اور پھر یہ کی آواز آ رہی ہے اور پے کی آواز آ رہی ہے تو جیب جیب اور یہاں پر آخری تصویر جو ہے چابی کی ہے تو چابی لکھنا ہے ہمیں چے علیف چا اور بے یہ بی چابی تو یہ تو ہوا جوتے یہ ہوا پودے یہ ہوا جیب اور یہ چابی ہم نے تصویر کے ساتھ ان کو بنانے کی کوشش کی کہ ان کے اندر کون کون سے نکھتے لگیں گے اب ہم اس کے جوابات دیکھ لیتے ہیں آئیے دیکھئے جوابات میں کہ ہم نے جوتے کے لیے جو لکھا ہے وہ صحیح ہے جیم کے نیچے نکھتا ہے اور تے کے اوپر دو نکھتے ہیں تو یہ ہمارا جواب بالکل صحیح ہو گیا جوتے ہم نے صحیح لکھا اور ایسے ہی پے کے نیچے تین نکھتے لگائے ہم نے دیکھا آپ نے یہ پودے بھی ہمارے جواب صحیح ہے اور ایسے ہی جیپ کے نیچے جیم یہ پے کے نکھتے لگائے تو یہ جواب بھی ہمارا صحیح ہے جیپ اور اس کے بعد ہم نے چے کے تین نکھتے لگائے اور بے کے ایک نکھتہ لگایا تو یہ چابی بھی ہمارا جواب صحیح ہے تو آپ نے بالکل صحیح کیا اور اس کی آپ کو خوب بشک کرنی ہے تاکہ ان حروف کے ساتھ بننے والے لفظ کو آپ اچھے سے پہچان سکیں آئیے کچھ اور مش کرتے ہیں دیکھئے گا ہا ہا یہ میں نے ایک کھیل آپ کے سامنے آ گیا حروف کے ساتھ ہم کیس طرح سے کھیل سکتے ہیں آپ غور سے دیکھئے سکرین کے اوپر کہ ہم نے کچھ حروف بنائے ہیں اور اس میں بیچ میں خالی جگہ چھوڑ دی ہے اور ایک سرکل بنا ہوا ہے اس میں ایک حرف لکھا ہوا ہے جو ڈال ہے ڈال لکھا ہوا ہے اس کی مدد سے ہمیں بہت سے یہ جو خالی جگہ ہے ان میں حروف بنانے ہیں حروف کو ملا کر کے ہمیں بہت اچھے اچھے لفظ ہیں بہت اچھے اچھی باتیں ہیں جن سے ہمیں کچھ جاننے کو ملے گا آئیے سب سے پہلا حرف آپ کو اوپر ہی اوپر جو یہ بنا ہوا ہے اس میں ڈال انہوں نے لگا دی ہے یہ کتاب سے ہی آپ کے جو درسی کتاب ہے اسی سے یہ سوال لیا ہے یہ سبق کے اندر ہے آپ کے اس کو ہم نے مشکر آ رہے ہیں واو علی وا اور ڈال یہ دی وا دی آپ نے پڑھا بھی ہے اور آپ نے لکھا بھی ہے ابھی مشکی تھی آئیے اب دوسرا حرف جو ہے یہ واو لکھا ہوا ہے اس کے آگے ہمیں ڈال لگانا ہے جو خالی جگہ ہے وہاں پر ہمیں دال لکھنا ہے جہاں جہاں خالی جگہ ہے وہاں پر دال لکھنی ہے تو دال کو ہم نے یا لکھ دیا دال واو دو ابھی آپ نے پڑھا تھا نا نانی جان دو نان دینا تو وہی دو ہے یہ ہے آگے ہے سمجھ میں اب آگے چلیے یہ دال ہے علیف ہے اور یہ دال یا لکھنا ہے تو کیا ہوا دادی ہاں بلکل صحیح سمجھ رہے ہیں آپ اور اس کے آگے اب ہم یہ دیکھیں گے یہ کیسے دال یہاں لگا دیں گے تو دال اور یہ جو بڑی یہ ہم بولتے ہیں اکثر کر کے ہمارے ذہن میں یہ بنا ہوا ہے کہ یہ بڑی یہ ہے اور ایک چھوٹی یہ ہوتی ہے تو یہ یہ اس کی آواز ایک ہی آتی ہے دے نونالکھنا دینا ابھی میں نے کہا تھا نا کہ دادی جان نانی جان دو نان دینا تو وہ یہ دینا ہے اور یہ آپ دیکھئے گا اس کے آگے ہم دین دال لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا دین دین کسی چیز کی دین ہوتی ہے نا کسی کو وہ دین اور پھر یہاں پہ ہم نے دال لگایا تو یہ بن گیا دادا اور یہ یہ علیف ہے یا اور دال ہم نے دال لکھ دیا یہاں پہ دال یاد ہو گیا اب پہلے تو خالی جگہ بھر لی ہم نے اب دال دان اب ہم ان کو حرف کو جو ہے ملا کر کے بھی بنانا ہے اب دیکھئے ہم نے صحیح بنایا ہے یا نہیں بنایا ہے پہلا حرف ہمارے سامنے ہے دادی وادی اور اس کے بعد ہم نے بنایا ہے دو ہم نے دو بنا دیا اور پھر وادی لکھ دیا پھر ہم نے دینہ لکھا ہے دیکھئے گا اب ہم اس کو ہم الگ الگ بھی بلا سکتے ہیں ملا کر کے بھی اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں اور آگے چلیے یہ دین ہے تو ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو ملا کر کے ہم لکھیں گے تو یوں بن جائے گا یہ دین اور یہ دادا اس میں کسی کو ملانے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی دادا اب یہ علیف ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں اور اس کو ملا کر کے جب لکھیں گے تو ہم یوں لکھ سکتے ہیں اور وہ دان آپ دیکھئے گا غور سے اب ہم اس کے جوابات کی طرف بھی ایک دفعہ نظر ڈال لیتے ہیں دیکھئے غور سے دیکھ لی جائے گا سب جنگہ پر ہم نے نیچے لکھا وادی دو دادی دین دین دادا یاد دان تو اس طرح سے آپ کا یہ سبق مکمل ہونے جا رہا ہے اور ابھی ہم اور کچھ حروف دیئے ہوئے ہیں پہلے تو ہم نے الگ الگ حروف تھے ان کو پڑھا اور ان کو لکھا اب یہاں پہ الگ الگ حروف لکھا ہوا ہے ان کو ملا کر کے لکھنا ہے اور یہ ایکسرسائز بھی آپ کو یہ مشک بھی آپ کو یہیں کرنی ہے اپنی کاپی میں لکھتے جائے گا پہلے آپ دیکھئے درسی کتاب سے چے واو نون الیف لکھا ہوا ہے تو ہم ان کو ملا کر کے لکھ رہے ہیں دیکھئے ملا کر کے لفظ بنانے ہیں تو سب سے پہلے چے بنایا پھر واو بنا لیا اور پھر نون الیف لکھ دیا یہ چونہ ہو گیا اور یہ ہے دال اور یہ والی آواز یہ جو ہے اس کی آواز ایک ہی آ رہی ہے تو یہ ہم اس کو یوں بنائیں گے اور پھر واو ملا دیں گے اس میں واو ملا دیا ہم نے اور پھر یہ لکھ دی تو یہ ہو گیا دیوی اب ہم آگے چل رہے ہیں علیمت دبر آ ہے علیمت آ بے کے اندر علیف کو ملا دیا بے علیف مل گیا اور دال اور یہ ملا دی آب آدی اب دیکھئے آپ اس کو آگے چلتے ہیں دال ہے اور یہ ہے پھر واو ملا دیا اس میں جیسے یہاں ملا آیا تھا پھر علیف لکھ دیا ہم نے اور پھر نون لکھ دیا اب یہاں پر اس کی آواز آ رہی ہے ا کی کیونکہ اس کی آواز تو اے کی آئے گی اس کی آواز ای کی آئے گی تو دیوان دیوان کا مطلب ہوتا ہے جب کوئی شائر شائری کرتا ہے اور وہ اپنے کلام چھپواتا ہے مکمل کلام جو چھپواتا ہے اس کو دیوان کہا جاتا ہے آگے چلیے اب آخری حرف جو ہمیں بنانا ہے خے سے واو بے علیف نون یہ تو اس سے کیا لفظ بنے گا ہمیں غور کرنا ہے خے واو خو بے علیف با خوبا نون یہ نی خوبانی 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 تو آپ دیکھیں ہم نے کیا بنایا یہاں پہ میں نکتہ لگایا تھا وہ اس میں مل گیا چونہ دیوی آبادی دیوان خوبانی ہم نے یہ حرف ملا کر کے لفظ بنائے آئیے ان کے جوابات ہمیں ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں دیکھئے چونہ یہ ہمارا جواب بلکل صحیح رہا یہ دیوی یہ آبادی اور یہ دیوان اور یہ خوبانی تو آج ہم نے یہ دیکھئے گا غور سے دیکھئے کہ ہم نے آج دال ڈال زال اور واو کی بارے میں ہم نے جانکری حاصل کی اور اس طرح سے ہم نے یہ روح تحجی کے نئے حرف آج سیکھ لئے آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم دیکھتے ہیں دال ڈال زال اور واو ان حروف کے جب ہم سیدھے دائیں ہاتھ کی طرف سے کوئی حرف ملاتے ہیں تو یہ مل جاتا ہے لیکن اگر بائیں آگے کی طرف ملائیں گے تو وہ نہیں ملے گا اور وہ حرف یہ جو حرف ہے یہ پورے لکھے جائیں گے اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ جب ہم اس کو دوسرے حرف سے ملائیں گے تو یہ تھوڑا سا اوپر جا کر جیسے مثال کی طور پر ہم نے بے سے ملایا تو یہ رے کی شکل بن جائے گا یہ رے ہم آگے آگے والے سبق میں پڑھیں گے تو یہ رے کی طرح سے ہو جاتا ہے یہ بات بھی آپ کو خاص طور سے دھیان رکھنے کی ہے آئیے اب ہم اختتام کرتے ہیں اپنے سبق کا اور اپنے آگے جو آئے گا ویڈیو اس کے اندر آپ سے پھر ملاقات ہوگی آداب موسیقی